مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ سلاة و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ سلاة و سلام علیہ سیدی یا حبیب اللہ سلاة و سلام علیہ سیدی یا رحمت اللہ عالمین سلاة و سلام علیہ سیدی یا جد الحسن والحسین ہر فاتے قیانے دعایاں تیرے نمان گیاں 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 دعایاں تیرے نمان گیاں رکھی میں ہمیں صفانے تیرا نا دیار جانے جاندی اکبر نوانے تیرے ناروے سے مالا رکھی میں ہمیں صفانے بو western سوٹوںے تیرے ناروے سے مالا اللہ نے بتایا تیرے نامیاں کربا سے غیارے دعایا تیرے نامیاں ایک بوڑے پیچھے بندے بکے جو خود ہے دنیا بھی چاہیوں کبھی نہیں قبول دے ایک بوڑے پیچھے بندے بکے جو خود ہے دنیا بھی چاہیوں کبھی نہیں قبول دے دنیا بھی چاہیوں کبھی نہیں قبول دے دنیا بھی چاہیوں کبھی نہیں قبول دے تیرے نامیاں سیانے دمائیات دیر نابیان بیران اسلام اللہ تعالیٰ سے پہلے کی ہم دو مناثبات نبی مکرم شفی معظم سعج دار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتِ بیران کے حدیہِ گرود و سلام ارض کرنے کے بعد حصولِ برکت کے لئے آیاءِ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرح حاصل ہوا مالکی کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمایا امطب کو سننے کے بعد سمجھ کر اللہ رب العالمین عملِ صالح کی توفیق عطا فرمایا پسلے جمعہ آپ احباب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی قربانی کے بارہ میں سمجھ کرمائے کہ کس قدر آپ نے مالکی کائنات کے لئے بے سمار قربانیاں پیش کرمائے آج بھی جہاں سے بات کو سوڑا سا وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن پر منہ عن عمل کی آپ جب بھی کسی کے پاس سے گزرتے تو آپ سلام میں پہل فرماتے سلام میں پہل فرماتے کہ السلام علیکم اور دوسری صفت آپ کی یہ کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے ہر وقت اس انتظار میں رہتے کہ کوئی بندہ مجھے مطابر ملے راہدیر ملے اس کو کھانا کھلاوں اس وجہ سے بھی آپ کو قلیل کہتے اور یہ خاصہ مشکل کام ہے کہ مساکین کو کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا ایک روز حضرت ابراہیم قلیل اللہ علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس اللہ کے اذن سے دو پرشتے انسانی شکل میں آتے انسانی شکل میں انسانی روپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آجائے آپ نے ان کو بٹھایا بڑی معبت فرمائی بڑا پیار فرمایا اور ارشان فرمایا کہ تم بیٹھو میں تمہارے لئے کھانے کا انتظام کرتا ہوں میں تمہارے لئے کھانا بناتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دو پرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے انہوں نے کہا جی نہیں آپ رہنے دیں آپ کھانا کیوں بناتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں میاں میں تو تمہیں بغیر کھانے کے نہیں جانے دوں گا آپ نے ان دو بندوں کے لئے ایک پورا بچڑا گائے کا بچڑا زبا کر دیا زبا کرنے کے بعد اس کو خود بنایا بنانے کے بعد اس کو پکایا اور پکانے کے بعد حضرت جی ابراہیم علیہ السلام آپ نے ان دو جو پرشتے تھے جو بظاہر انسانی شکل میں تھے ان کے سامنے رکھ دیا اور آپ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو بھئی اس سے کھاؤ پرشتے جوابا کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام ہم تو بغیر پیسے کے نہیں کھاتے یعنی یہ جو آپ نے پکایا ہے نا اگر آپ ہمیں کھلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے اللہ اکبر ہم بغیر قیمت کے نہیں کھائیں گے ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا آپ میرے مہمان ہو میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں قیمتاً کھانا نہیں کھلاؤں گا بغیر قیمت کے کھانا کھلاؤں گا جو تمہارے لئے میں نے پکایا ہے تو اسے کھاؤ وہ بزد ہوگئے فرشتے جو انسانی شکل میں تھے کہ نہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ مربانی فرمائیں اگر ہمیں آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہم سے وصول فرمالیں اس کی قیمت بتائیں تو آپ سنیے گا اور حیران ہو جائیں گے ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا اگر تم قیمت ہی دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے دو قیمت اب فرشتے جو انسانی شکل میں ہیں انہوں نے کہا جی بتائیں کیا قیمت لینا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اور کوئی قیمت اس کے نہیں لوں گا جس یار کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اس کے نام کا ذکر کرو اس کی قیمت ادا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جس معبوب کے لیے جس معبوب برحف کے لیے جس خالق کائنات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے پس اس کا نام لو اور یہ کھا لو اور یہ تمہاری قیمت ادا ہو جائے گی انہوں نے کہا جی آپ کا یار آپ کا معبوب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا اس دنیا سے چلے جانا میرا لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں سے معبت کرنا وہ خالقی کائنات ہے وہی میرا معبوب ہے وہی میرا معبود ہے وہی میرا خالق ہے تو تم خواہو اور اس طرح اس کا نام لے کر خواہو جب لکمہ تم توڑو تو کہو بسم اللہ پھر رحمان الرحیم اور جب لکمہ تمہارے پیٹ میں چلا جائے تو پھر بھی اسی کا نام لو الحمدللہ رب العالمين یعنی کھاتے ہوئے یہ کہو بسم اللہ اور پیغام بھی بھی جائے کہ آپ صرف اشارہ فرمائیے گا خدا سورج کو مغرب سے نکال دے گا اس کو خلیل کہتے ہیں مغرب سے نکال دے گا اچھا یہ معاملہ بھی ان کے ہوش اڑ گے کفار کے پھر ان کے بتوں کی طبائی جب نہ کوئی دلیل نہ بن پڑی تو کہنے لگے بس اس کو آگ میں ڈال دو ہائے 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 دلیل جب نہیں بنی وہ کہنے لگے نہیں جو بھی اس کو آگ میں ڈال دو اب سارا زمانہ ایک طرف ہے اللہ کا دیوانہ ایک طرف میرے بھائی یاد رکھئے گا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَلْ خَيْرِ ہر عزت اور زلت میرے خدا کے ہاتھ میں آئے ہیں اگر خدا تمہیں عزت دینا چاہے ساری دنیا تمہیں زلیل کرنے پر لگ جائے وہ خود زلیل ہو جائیں گے تیری عزت میں فرق نہیں آئے گا یہ خدا کا قانون ہے اب سارا زمانہ ایک طرف چخاب بنائی دیواریں کی لکڑیاں ڈالنی آگ جلالی اور محقق فرماتے ہیں کہ آگ اتنی تیز تھی اس قدر شولے تھے کہ تین میل تک یہ سمجھئے گا تین میل تک آگ کے شولوں سے جو پرندہ تین میل تک گزرتا وہ جل جاتا بھن جاتا گر جاتا راکھ بن جاتی اتنے شولے ہیں تو آپ جی حیران ہوئے کہ بابا جی کو آگ میں ڈالنا کیسے ہے آگ تو ہم نے جلالی ہے شیطان کود پڑا یاد رکھیے گا برائی میں شیطان کود پڑتا ہے شیطان آ گیا آ کر کہنے لگا میں تو بھی بتاتا ہوں اس کو آگ میں کیسے ڈالنا ہے بلاو کاریگر وہ گوفن بنائیں منجنیق جس کو کہتے ہیں جس سے مستقبل بائید میں پتھر پھینکے جاتے تھے منجنیق بنائیں اردو میس کو گوفن کہلیں گے وہ بنائیں اس میں بٹھا کر دور سے جس طرح فائر کیا جاتا ہے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو اور یہ گر جائیں گے اچھا آپ سنیے گا جب آپ کو نا منجنیق میں بٹھا لیا گیا یار سامنے آگ جال رہی ہے اور اللہ کا خلیل اسے پتہ ہے کہ ان قریب میں آگ میں ڈال دیا جاؤں گا منجنیق میں بٹھا لیا بٹھانے کے بعد اب جو نمرود کا وزیر تھا اس کو اندر سے خبر تھی کہ ابراہیم اللہ کے سچے نبی ہیں اس نے نمرود کو مشورہ دیا یہ جو مشیر ہوتے ہیں یہ بربادی کروا دیتے ہیں یاد رکھئے گا کسی پیر کا مشیر گندہ ہو تو پیر کی پیری کی تباہی ہو جاتی ہے کسی سیاستی کا مشیر گندہ ہو تو اس کی سیاست گندی ہو جاتی ہے اور کسی دوست کا مشیر گندہ ہو تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی اس لئے اچھے لوگوں سے مشورہ فرمایا کریں اچھے لوگوں سے اب ہوا کیا نمرود کا جو مشیر حامان تھا اس نے کہا اس طرح کار یہ جو تیرا چولا ہے نا تیرا کمیس یہ عبراہیم علیہ السلام کو پینا دے اس نے کہا کیوں اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آگ نے عبراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا اس نے کہا اچھا تمہیں پتا ہے اس نے کہا بالکل مجھے خبر ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلائے گی اور جب نہیں جلائے گی تو ہم مشہور کر دیں گے کہ نمرود کا کمیس اتنا پاک تھا جس وجہ سے بابا جی جلے میں اللہ ایسے ایسے چلاک اور شاطر لومڑی سے بڑے چلاک لوگ موجود تھے اب ہوا کیا کمیز پہنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو آج میں ڈالنے لگے تو جبرائیل عمین علیہ السلام آتے ہیں آ کر کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میرے لیک کوئی خدمت ہے تو آپ بتائیں میں فرشتوں کو لاتا ہوں اور ایک پر لگاؤں گا یہ آگ کو اس کو اڑا کے رکھ دوں گا کس نے کہا بولو تے صحیح یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے ایہا تنعبدو و ایہا تنستائیں یہ بہت بڑا نقطہ جبرائیل عمین آتے ہیں بتائیں جی مجھے میرے لیک کو خدمت ہے تو آپ نے فرمایا مجھے تیرے لیک کوئی خدمت نہیں مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں جبرائیل عمین علیہ السلام ارد کرنے لگے حضور پھر کسی سے حاجت ہے جس سے حاجت ہے اس سے پکاریے آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا آپ نے فرمایا مجھے جس سے حاجت ہے وہ میرے حال سے واقف ہے اسے مجھے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نہ بھی پکاروں تو میرا خدا میرا مالک میری حاجت سے واقف ہے اور جو واقف ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے آپ اس کی مرضی جیسا کرنا چاہتا ہے کروائے اس کا بندہ خلیل ساری قربانیوں کے لئے تیار ہے ابھی گوفن میں ڈال لیا گیا آپ کو کمیس نمرود کا پینا دیا گیا جب آپ کو فیر کر کے آگ میں ڈالا گیا آگ میں جا کے آپ گرتے ہیں کون حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جاتے ہی ابھی گرے ہیں تو مالک کی طرف سے حکم آ جاتا ہے آگ کو یار آگ کو کس نے بتایا کہ خدا ہے اللہ کیا سمجھیں یہ خدا یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا ہے پھول کی جو خوشبو ہے وہ بتاتی ہے کہ خدا ہے یہ درکوں کے پیر کے پتے اور اس میں اکسی جانا اور اس کے پتے کا خبز ہونا خوشک ہونا یہ بتاتا ہے کہ خدا ہے ایک لمحے گرمی ہوتی ہے ایک لمحے سردی جاتی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ خدا ہے یہ چڑیوں کا چہ چہانا پرندوں کا بولنا یہ بتا رہا ہے کہ خدا ہے آپ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام آپ آگ میں گرتے ہیں تو حکم خدا آتا ہے کس کو حکم آتا ہے یہ بول دیں آگ کو حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ علا میں بھی بہت بڑا راز ہے اگر علا نہ کہا جاتا تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کی آگ قیامت تک کے لیے بوجھ جاتی جلتی ہی نہ خدا کا مقصود حکم تھا کہ صرف قلنا یا نارکونِ بردوں وصلہ من علا ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم پر گلزار بن جا تھنڈی بھی نہیں ہونا کہ تکلیف ہو جائے گلزار بن جانا اس کو سکون باہم پہنچانے والی بن جانا یہ حکم آتا ہے تو ہوا کیا جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ جل جاتی ہیں بھائی بات سمجھئے گا وہ آگ کتنی سیانی ہے کتنی سمجھدار ہے کہ پک اینڈ چوز کر رہی ہے کہ کس کو جلانا ہے اور کس کو بچانا ہے کیوں جی وہ آگ سنسر کر رہی ہے کیونکہ حکمِ خدا آ چکا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ میں نے کس کو جلانا ہے اور کس کو یہ پانی ہی تو تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر جاتا ہے آپ پر آفتہ مل جاتا ہے اسی پانی سے موسیٰ علیہ السلام بھی گزرتے ہیں آپ کا لشکر بھی گزرتا ہے تو فیرونیوں نے کہا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام وہ سمجھے کہ جیسے ہم ہیں ویسے موسیٰ ہیں حالانکہ زمین و آسمان کا فرق تھا کہ جیسے موسیٰ ہیں ویسے فیرون والے نہیں تھے اب فیرون بات میں سمجھتا ہے کہ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں آپ کا لشکر گزرا ہے تو پانی نے انہیں کچھ نہیں کہا تو ہمیں بھی کچھ نہیں کہے گا یہ ان کی غلط فہمی تھی بس موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے بچا دیا راستے بن گئے جو ہی فیرون کا لشکر داخل ہوتا ہے وہی پانی کو اللہ حکم فرماتا ہے اور ان کی تحس نحس کر کے برباد کر دیتا ہے یہ آب سنسر کر رہی ہے محترم اللہ کے حکم سے کہ آپ جن رسیوں میں ابراہیم علیہ السلام کو جکڑا ہوا تھا وہ جل جاتی ہیں کیا سمجھے وہ جل گئیں اور جو کمیس برکت کے لیے پہنایا گیا تھا نمرود کا حامان کے کہنے پر کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نہیں جلیں گے تو ہم واویلہ کریں گے کہ اس کمیس کی وجہ سے نہیں جلے اور ابراہیم کی کرامت نقش ہو جائے گی اب اللہ نے اسے کیسے سنسر کیا کہ وہ رسیاں بھی جل جاتی ہیں اور وہ کمیس بھی جل جاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو نیچے کمیس پہنا ہوا تھا وہ بچ جاتا ہے اللہ کیوں جی دو کمیس تھے ایک تو حضرت کا اپنا کمیس تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اور ایک نمرود کا تھا جو حامان کے کہنے پہ پہنایا گیا کہ یہ پہنا دو مجھے پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہیں کہنا تو یار اس میں تیری مشہوری ہو جائے گی کہ تیرے کبھی اس میں اتنی برکتیں ہیں تو میرے خدا کی جو تدبیر ہے وہ ہر تدبیر پر غالب آجاتی اللہ نے وہ رکھیاں